اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم کلاس ٹین کے لئے سپیشلی ایک لیکچر تیار کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی امید ہے کہ کلاس ٹین کے جو سٹورنٹس ان کے لئے لیکچر ہیلپ فل ہوگا تو کلاس ٹین کے اگر میں بائیولوجی کی بگ کی بات کروں تو اس میں جو پہلا چپٹر ہے وہ گیشیس ایکسچینج کے حوالے سے ٹھیک ہے تو میں زیادہ لیکچر کو لمبا نہیں کروں گا مختصر ہم بات کریں گے اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے ٹھیک ہے جی تو بات ہو رہی ہے گیشیس ایکسچینج ان انیملز کی ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گیشیس ایکسچینج ضروری کیوں ہے ٹھیک ہے یہ سوالوں سے میں نے یہاں لکھیں نہیں ہیں لیکن میں آپ کو اسی بتایتا ہوں کہ پہلا سوال تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی جاندار کی بوڈی میں نہا صحابت ہے گیشیس ایکسچینج کیوں ضروری ہے تو گیشیس اس لئے ضروری ہوتا ہے ماشین جتنے بھی جاندار ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ بلانٹس Ô چاہے وہ آپ کے پاس کوئی بیکٹیریہ بغیرہ یوں کیوں اروبیک تو ان میں گیشیس ایکسچینج اس لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ گیشیس ایکسچینج کے ذریعے سے ہی وہ اپنی بوڈی میں انرجی کو پیدا کرتے یعنی ان کی بوڈی میں جو فوڈ ہوتا ہے تو گیشت ایسچینج کی وجہ سے اس فوڈ سے وہ انرجی کو نکال سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی اینیمل کو کسی پلانٹ کو یا کسی بھی لیونگ اور اگینیزم کو انرجی چاہیے ہوتی ہے تو صرف فوڈ کافی نہیں ہوتا اس فوڈ سے انرجی کو نکالنے کے لیے اس کے پاس یعنی کہ گیشت ایسچینج کا پروسیس بھی اس کی وڈی میں ہونا ضروری ہے ٹھیکے جی تو اسی لیے آپ کی بک میں انہوں نے یہ چپٹٹ دیا واہ ہے اور آپ کیلئے بھی یہ ٹوپک پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے تو آئیے سٹوڈنٹس اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گیشت ایسچینج کیا ہے تو پرفارم ریسپائریشن اور ٹو کمپلیٹ انرجی ریکوارمنٹ ٹھیک ہے انرجی ریکوارمنٹ اینیمل ڈو گیشت ایکسچینج یہاں پر انہوں نے یہ ڈیفینیشن میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اینیملز گیشت ایکسچینج کا پروسیس کیوں کر رہے ہیں اپنی انرجی کی ریکوارمنٹس کو پورا کرنے کے لئے اب دیکھیں جتنے بھی ہمارے پاس اب اینیملز میں ہمارے پاس ٹیلریسٹیل انیملز بھی ہوتے ہیں یعنی وہ اینیملز جو خشکی پر رہتے ہیں اور ایکویٹکو رہ ہوتے ہیں یعنی وہ اینیملز جو پانی کے اندر رہتے ہیں جن کو ہم آبی جاندار بھی کہتے ہیں ان کو ہم انگلیز میں کہتے ہیں اور جو خوشکی پر رہنے والے جاندار ہیں ان کو ہم تیرسٹریل کہتے ہیں اب ریسپیریٹری میڈیم کا یعنی ریسپیریٹری میڈیم وہ اس چیز کو ہم کہتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ جو انیمالز ہیں یہ گیسز لیتے ہیں اچھا یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں کہ گیسز ایکسچینج کے لیے ہمارے پاس کچھ جو ہے گیسز ضروری ہوتی جن کو ہم کہتے ہیں ریسپیریٹری گیسز کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹس ریسپیریٹری گیسز جس میں ہمارے پاس اکسجن آ جاتا ہے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ آ جاتا ہے یعنی انیمالز کو گیسز ایکسچینج کرنے کے لیے ان دو گیسز کی ضرورت ہوتی ہے اکسجن اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کی چھیکے سٹوڈنٹس اب ان دو اکسجن ان دو گیسز کے ایکسچینج کے لیے ان کے پاس میڈیم کیا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ جاندار جو پانی میں رہتے ہیں ان کے پاس جو ریسپیریٹری میڈیم میں یعنی گیسز ایکسچینج کرنے کا جو ان کے پاس جو ذریعہ ہوگا وہ پانی ہوگا یعنی وہ پانی کے ساتھ پانی کے اندر جو اکسجن ہوگا اس پانی سے اپنا اکسجن لیں گے اور اپنی بوڈی کا جو کاربن ڈائی اکسائیڈ ہوگا وہ پانی کے اندر ریلیس کر دیں گے اسی طرح وہ جاندار جو خوشکی پر رہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے کہ جو زمین کے ہوا میں سوری اٹموسفیر جو ہے اس میں اکسجن کو استعمال کریں گے یعنی اکسجن کو اپنی بوڈی کے اندر لے کے جائیں گے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کو اٹموسفیر میں ریلیس کریں گے یعنی ان کے پاس کیا ہے ریسپیریٹری میڈیم کیا ہے ایئر ہے کن کے پاس سٹریسٹیل انیملز کے پاس ایکویٹک کے پاس آگے آپ کے پاس آپ کا وارٹر اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ ریسپیریٹری میڈیم آف ایکویٹک کیا ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے وارٹر اور اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ ریسپیریٹری میڈیم ٹیرسٹریل انیملز کا کیا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے ایر ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اچھا پھر اس کے بعد اب ذرا سے جنرل نولیج والی باتیں ہیں ٹھیک ہے ایم سی کے اس میں بھی اسے پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے کہ امونٹ آف gen کیا ہوتا ہے اگر ہم وارٹر کی بات کریں تو آمی وارٹر میں آپ ٹو کوئن ٹکریباً پانچ پرسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ 100 امیل وارٹر اٹھاتے ہیںャ Erm اگر آپ ٹکریباً vamp کے پاس جو ہے وہ جو دیھما ہے وہ اکسیجن تھوڈنگیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم ایر کی بات کریں تو تقریباً ٹوینتی ون پرسنٹ ہوتا ہے ایر میں تو اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائیں کہ ایا il میں اوکسیجن کتنا ہوتا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے ٹونٹی ون پرسن اور اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ واتر میں اوکسیجن کتنا ہوتا ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے فائف پرسن ٹھیک ہے اس کے بعد ریسکریٹری سرفیس دیکھیں یہ کچھ بیسک ٹرمینولوجی ہے اس چپٹر کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا ہوگا تو آگے کی جو ٹوپک سے وہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی لیکن اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا نہیں ہوگا سٹوڈنٹس تو آگے کے ٹوپک آپ کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے اسی لئے میں آپ کو یہ ذرا سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد کیا ہے ریسکریٹری سرفیس کیا ہے ریسکریٹری سرفیس وہ سرفیس ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ایٹموسفیر کی جو گیسز ہوتی ہے وہ بوڈی کے اندر جو بلڈ ہے اس کی گیسز سے ایکسچینج ہوتی ہے آگے ذرا ہم اس کو دیٹیل میں پڑھیں گے لیکن فیلہ اللہ آپ اتنا سمجھیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پروٹوزون یعنی وہ جاندار جو یونی سیلور ہوتے ہیں وہ جو ان کو پروٹوزونس ہوتے ہیں انیمل لائک جو ہوتے ہیں ان میں ریسکریٹری سرفیس کیا ہوتی ہے ان کی جو سیل میمبرین ہے وہی اصل میں ان کی ریسکریٹری سرفیس ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جو جاندار بنا ہی ٹوٹل ایک سیلس ہے تو اس کے پاس اس کا مطلب کوئی اورگن وغیرہ کوئی اور خاص کوئی چیز تو ہوگی نہیں کہ جس کے ذریعے سے گیس آئیں جائیں تو اس کی جو سیل میمبرین ہے وہی اصل میں اس کی بوڈی سرفیس اور اس کی ریسکریٹری سرفیس کا کام کر رہی ہے اس کے بعد اگر ہم ملٹی سیلولر جانداروں کو پڑھ دیں وہ جاندار جو ملٹی سیلولر ہوتے ہیں جو ہزاروں اور لاکھوں سیل سے بنے ہوتے ہیں جن کی بوڈی میں ہوتے ہیں تو ان کے اندر سرفیس کیا ہوتا ہے ان کا انٹرنل بوڈی سرفیس ٹھیک ہے کچھ کا ایکسٹرنل بھی ہوتا ہے جو اپنی ایکسٹرنل جسم یعنی جو اپنی سکن کے ذریعے سے ڈیفیزن کے ذریعے سے سانس وغیرہ لیتے ہیں یا گیشیز ایکسچینز کا پروسس کرتے ہیں یہ ورڈ زیادہ اچھا ہوگا گیشیز ایکسچینز بولنا ٹھیک ہے اور کچھ جانتا ہے جیسا ہم انسانوں کے اگر ہم بات کریں تو ہماری بوڈی کے اندر انٹرنل سرفیس ہوتا ہے لنگز کی شکل میں اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں ریسپیریٹری ریسپیریٹری کے لیے استعمال کرتے ہیں اب یہاں پر ایک اور چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پروپرٹیز آف ریسپیریٹری سرفیس یہاں تو ہم نے ریسپیریٹری سرفیس کی زدہ خالی صرف اتنا دیکھا کہ یونی سلولر میں ریسپیریٹری سرفیس کا کام کون کرتا ہے اور ملٹی سلولر میں ریسپیریٹری سرفیس کا کام کون کرتا ہے اب سوال یہ کہ ریسپیریٹری سرفیس کی پروپرٹیز کیا ہے مطلب ریسپیریٹری سرفیس میں کیا کیا خوبیاں کیا کیا خاصصیات ہونی ٹھولی بات ریسپیریٹری سرفیس تھن ہونی چاہیے دیکھیں ریسپیریٹری سرفیس جتنی تھن ہو گئی جتنی وہ باریک ہو گی اتنا ہی اس سے گیسز کا جو ایکسچینج وہ آسانی سے ہوگا اب مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں پر ایک لائن رو کرتا ہوں ٹھیک ہے سٹوڈنز میں ساگت ہوگا یہ آپ کے پاس لائن ہے اب اگر یہ لائن باریک ہے تو آسانی سے اس سے اکسجن یہاں سے یہاں جا سکتی ہے اور کاربن ڈائکسائیڈ جو ہے وہ اس طرف آ سکتی ہے لیکن اگر یہ لائن بہت زیادہ تھک ہوگی یعنی باریک نہیں ہوگی موٹی ہوگی یعنی کئی سیل سے بنی ہوگی ٹھیک ہے تو اس سے اکسجن کا گزر جانا اور کاربن ڈائکسائیڈ کا نکل جانا مشکل ہوگا اسی لئے ریسپاریٹی سرفیز جو ہے یعنی ہمارے بوڈی کی جو ریسپاریٹی سرفیز ہے انیمالز کی وہ تین ہونا ضروری ہے وہ باریک ہو جتنی زیادہ تین ہوگی اتنا زیادہ اس کے ریسپاریٹی گیشیز ایکچینج اتنا زیادہ آسان ہو جائے پھر اس کے بعد ویٹ ہونی چاہیے ویٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اس میں نمی ہونی چاہیے یعنی ریسپاریٹی سرفیز کے اوپر وارٹر ہونا چاہیے دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے ریسپاریٹی سرفیز کا ویٹ ہونا یا موہسٹ ہونا بہت ضروری ہے کیوں کیونکہ یہ جو گیسز ہیں نا یہ اکسجن اور کاربن ڈائکسائیڈ آپ کی یہ سیل کے اندر تب ہی جا سکتی ہیں اور سیل سے باہر تب ہی آ سکتی ہیں جب یہ پانی کے اندر ڈیزولو ہوں سمجھا رہی ہے بات آپ کو سٹوڈنٹس یعنی یہ ڈائریکٹ خود سیل کے اندر نہیں جا سکتی اور نہ یہ ڈائریکٹ سیل سے باہر آ سکتا ہے یہ تب ہی اندر باہر آ جائیں گی جب یہ پانی کے اندر ڈیزولو ہوں گی تو اس کے بعد کیونکہ ہمارے ریسپاریٹی سرفیز کے اوپر کچھ سپیشل ٹائپ کے اپی تیلیل سیلز ہوتے ہیں کون سے سٹوڈنٹس اپی تیلیل سیلز ان اپی تیلیل سیلز کو کروز کرنے کے لیے ان گیسز کا اکسج پانی میں ڈیزولو ہوں نہ ضروری ہے اسی لیے اگر ریسپاریٹری سرفیز مویسٹ نہیں ہوگی تو گیشز ایکسچینز کا پروسیس پوسیبل نہیں ہوگا تو یہ بات بھی اپنے یاد رکھنی ہے اگر آپ سے ریزن پوچھا جائے کہ وٹیز دی ریزن آف وائی ریسپاریٹری سرفیز مست بھی ویٹ یا مویسٹ تو آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ کیونکہ اکسجن اور کاربن ڈائی اکسائیڈ تب ہی اپی تیلیل سیلز کو یا ریسپاریٹری سرفیز کو کروز کر سکتے ہیں جب ان کے پاس جو وہ پانی میں ڈیزولو ہو یعنی اکیلے وہ نہیں جا سکتے ہیں ان کو جانی کے لیے پانی سے سفارش لینے پڑتی ہے اس کے بعد ریسپاریٹری سرفیز پرمیابل ہونی چاہیے پرمیابل سے مراد یہ ہے کہ وہ گیسز کو آنے جانے میں زیادہ مسئلہ نہ کرے وہ ایسی ہو اس کے اندر ایسے چینلز ہونی چاہیے ایسے دروازے ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے گیسز اندر باہر آ جا سکے ظاہر ایک کسی بیریئر کو کروز کرنے کے لیے اس گیریئر کے اندر کوئی جگہ کوئی راستہ ہونا چاہیے جس سے کہ وہ چیز گزر سکے تو اگر گیسز نے اگر ریسپریٹری سرفیس کو کروز کر کے خون میں شامل ہونا یا بوڈی کے اندر جانا ہے تو اس کے لیے ریسپریٹری سرفیس کا پرمیابل ہونا ضروری ہے یعنی وہ ریسپریٹری گیسز کو اندر جانے کی اجازت دیں گے تب ہی وہ آ جائے سکتی ہے اس کے بعد ایک اور چیز اس کو ذرا غور سے سمجھے کہ لارج ان ریلیشن ٹو والیم آف دا بوڈی وہ بوڈی کا جو والیم ہے وہ اس کا سرفیس زیادہ ہونے چاہیے سٹوڈنٹس ٹھیک ہے کس طریقے سے مثال کے طور پر اگر میں بات کرو یہ دیکھیں یہاں مثال کے طور پر یہاں میں نے ایک لنگ بنائی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے میں ذرا یہاں پر ذرا بڑی ڈائیگرام بنانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ آپ کے پاس ایک ٹریکیا ہے ٹھیک ہے تو ٹریکیا سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک لنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں ذرا جلی جلی میں ڈائیگرام بنا رہا ہے اب اس لنگ کے اندر ٹریکیول سے برونکائی پھر الویولا اس طریقے سے بہت زیادہ پھیلے ہوتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹس میں آپ کو یہ اس طریقے سے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک کاغذ ہے ٹھیک ہے اب اس کاغذ کو میں فولڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ میں نے اس کو فولڈ کر دیا اب فولڈ کرنے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کاغذ جو ہے اس کا یہ جو جگہ گھیر رہا تھا یعنی اس کا ایریا جو ہے وہ کم ہو رہا ہے پہلے ہی جتنا ایریا گھیر رہا تھا اب اس سے کم اب یہ دیکھیں یہاں تک اب اگر آپ دیکھیں تو اس کاغذ کا جو ایریا ہے یعنی یہ اس کا ایریا کلاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ایریا ہے اس کاغذ کا ایریا کم ہو گیا اس کی بوڑی کے مقابلے میں ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کو کھولوں گا تو اس کا ایریا بڑھ جائے گا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ بوڑی کے مقابلے میں یعنی جتنی ایک جاندار کی بوڑی کا سرفیز ہوتا ہے ریسپریٹری سرفیز کا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے جتنا زیادہ ریسپریٹری سرفیز جتنی زیادہ ہوگی اس جاندار کے لیے ریسپریشن کرنا اتنا ہی زیادہ آسان ہو جائے گی یعنی جتنی یہاں پر میں نے ریلیشن بھی لکھا ہے کہ اس سرفیز ایریا یعنی ریسپریٹری سرفیز کا جو ایریا ہے وہ جتنا زیادہ ہوگا اوکسجن کی سپلائی اتنی ہی زیادہ ہوگی اور ریموول آف کارمنٹ اکسیڈ بھی اتنی زیادہ ہوگی مثال کہ میں دوبارہ یہاں سے سمجھا ہوں مثال کہ آپ سمجھیں کہ یہ لنگس ہیں یہ لنگس کا ٹوٹل سرفیز ایریا ہے اب اس سے اتنے اوکسجن جا سکتے ہیں مثال کہ اس سے جا سکتے ہیں آپ سپوس کریں پچاس اوکسجن کے مولیکل یہاں سے گزر سکتے ہیں اب میں نے کیا کر دیا ہم نے اس کو بڑھا دیا یعنی ڈبل کر دیا ٹھیک ہے تو پہلے اگر ایک وقت میں اس سے پچاس مولیکل اندر جا سکتے تھے اوکسجن کے تو آپ سو مولیکل اندر جا سکتے ہیں یعنی اوکسجن کی سپلائی ڈبل ہو گئی ٹھیک ہے پھر اگر میں اس کو بھی ڈبل کر دوں مزید اس کو بڑھا دوں تو آپ پچاس اور پچاس سو سو اور سو دو سو یعنی اب وہ جو اوکسجن کی جو سپلائی تھی بوڑی کے اندر وہ اور زیادہ بڑھ گئی جو ہمارے لئے بہت فائدہ مند بات ہوتی ہے اینی ونس کے لئے کیونکہ جتنا زیادہ اوکسجن ملے گا گیشن ایکسچینج یا رسپائریشن کا پروسس اتنا ہی زیادہ ہوگا تو ہوپ فلی سٹوڈنٹس کا آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ چار جو بیسک پروپرٹیز ہیں ٹھیک ہے رسپائریڈ سرفیس کا تھن ہونا اس کا مویسٹ ہونا پرمییبل ہونا اور وولیم کا بوڑی کے وولیم کے مقابلے میں یا بوڑی کے سرفیس ایریا کے مقابلے میں زیادہ ہونا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھے یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ یومین رسپائریٹری جو سرفیس ہے وہ ان کی بوڑی کی سرفیس سے بیس گناہ زیادہ ہوتی یعنی ان کی بوڑی کا ایریا اگر آپ نکالو گے ٹھیک ہے اگر ان کی بوڑی ہو تو اس سے وہ جو ان کا لنگس کا جو سرفیس ہوگا لنگس کی سرفیس ہوگی جب آپ اس کو کھول ہوگی ایسے تو وہ ان کی بوڑی کے سرفیس سے ٹوینٹی ٹائم زیادہ ہو جائے گی تو ہوپفولی سٹوڈنٹس کے آپ کو یہ بات آئی ہوگی میں نے کافی کوشش کی آپ کو ایزی ویوے میں سمجھانے کی ظاہر ہے آپ شاید ٹینٹ کلاس میں اس کو فرس ٹائم پڑھ رہے ہوں گے یا جتنے بھی جو دوسرے بھی سٹوڈنٹس ٹینٹ کلاس کے علاوہ بھی جو فرس ٹیئر کے ہیں کولیجز کے ہیں یا بی ایسی وغیر کے سٹوڈنٹس ہیں تو کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو فرس ٹائم پڑھ رہے تھے دیکھیں سٹوڈنٹس جب ہم فرس ٹائم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس ٹائم اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو اگر سمجھ مینی ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہماری برپور کوشش ہوگی کہ آپ کی پروبلمز کو سولف کیا جائیں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ